LDA کی جانب سے کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کی منصوبہ بندی اور زلہ لاہور کو سر سبزوج محفوظ محول دینے کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انقاض جس میں وائس چیئرمن ایس ایم عمران کا کہنا تھا کہ ہم ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس سے عوام الناس کی کثیر تعداد کو بھی خاطر خواہ فوائد ااصل ہوں گے ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں تو بلڈنگ کی چھت پہ کیوں نہیں ترک لگا سکتے گرین کیوں نہیں کر سکتے پوری دنیا میں ہو رہا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں ہم دنیا کے لیول پہ LDA کو اور لاہور شہر کو لانا چاہتے ہیں ڈپٹی کمیشنر لاہور کی عدیت پر ڈنگی آگاہی سیمینار کائنکات اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریم نیو محمد اسکر جویابی میدان میں آگئے پانچوں تحصیلوں کے اسسسٹن کمیشنرز اپنی تحصیلوں میں آنے والے سکولز کالجز امارتوں پلازوں اور بڑے بڑے سٹورز میں جا کر ڈنگی سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کے حوالے سے اگاہی دینے لگے میک میں انٹی گرپشن شدید انتظامی بوران کا شکار انٹی گرپشن اسٹیبلشمنٹ کو چار سو نوے افسرانوں ملازمین کی قلت کا سامنا انٹی گرپشن میں اڈیشنل ڈی جی اور سب سے بڑے ریجنل لاہور میں ریجنل ڈیریکٹرز کی اسامیاں خالی انٹی گرپشن میں مجموعی طور پر چار سو نوے اسامیاں تائیناتی کی منتظر اون چودری کی برترفی پر وفاقی وزراء حق کا پکا عمران خان کے وزیراعظم بننے کا پاکستان کو فائدہ ہوا یا نقصان یہ سوال تھا جس پر دو وفاقی وزراء میں بحث جاری اور میں اس بحث کو خاموشی سے سن رہا تھا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان پر اثرات پوٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں دس سے بارہ روپے اضافے کا خدشہ ہے اسلام آباد کی اعتصابی عدالت نے نون لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی کو پیرول پر رہا کرنے کا حکم دے دیا سابق وزیراعظم کے تایا کے انتقال کے سبب نماز جنازہ میں شرکت کے لیے عدالت نے مشروط اجازت دے دی ہے مقبوضہ کشمیر سے کرفیو اٹھا کر حالات نارمل کرو مودی سرکار کو بارتی سپریم کورٹ کا حکم بارتی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ مودی سرکار کو مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اٹھا کر حالات نارمل کرنے کا حکم دے دیا فلم سٹار میرا کی طبیعت بگر گئی ہزتال منتقل لولی ووڈ سٹار میرا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی فلم سٹار میرا کی دبائی میں اچانک طبیعت خراب ہوئی جس کے باعث انہیں سبتال منتقل کر دیا گیا دال چاول اور پاستا ہیڈ کوچ مسپال نے کھلاڑیوں کی مرگن غزائیں بند کر دیں مسپال واک کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر بننے کے بعد پاکستان کرکٹ میں فٹنس اور کھانے کے کلچر میں نوائے تبدیلی دکھائی دے رہی ہے میٹرو بس کے قرائے میں زافہ بسے ویران مسافروں نے سفر کرنا ہی چھوڑ دیا حکومت کی میٹرو بس قرائے پولیسی کا الٹا اثر پنڈے لگا جس کے بعد پنجاب میٹرو بس اتھارٹی کی جانب سے بس قرائے کو بیس روپے سے بڑھا کر تیس روپے کرنے سے لاہور راولپینڈی اسلام آباد میٹرو بس کو مسافروں کی تداد میں زکت کمی کا سامنا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں